بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ارتغل ڈرامے میں ایک اہم کردار ادا کرنے والا ایکٹر نویان جس کو تو آپ سب ہی جانتے ہیں لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کا تعلق کس قبیلے کے ساتھ تھا اور یہ کہاں کا رہنے والا تھا اور چنگیز خان کا جنگجوم کیوں بنا ویڈیو کوئی طرح بڑھنے سے پہلے دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر جو ساتھی چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچی رہے دوستو نویان کا تعلق آغوز خان قبیلے سے تھا اور اس کی والدہ ایک ترک تھی جب اس کے والد کا انتقال ہوا تو اس کی پرورس چنگیز خان نے کی اور چنگیز خان نے اس کو ایک بہت بڑا جنگجوم بنایا اور وہ نویان سے اپنے بیٹوں کی طرح محبت کرتا تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چنگیز خان کی کسی کے ساتھ جنگ ہوئی اور اس جنگ میں نویان بھی شریک تھا چنگیز خان کو جب شکست ہوئی تو وہاں سے پشت دکھا کر چنگیز خان بھاگ رہا تھا جب نویان کو پتا چلا کہ چنگیز خان بھاگ رہا ہے تو اس کو یہ بات ناگوار گزری اس نے چنگیز خان کی پشت میں ایک تیر پیوست کر دیا چنگیز خان کو کافی سارا زخم آ گیا جب چنگیز خان واپس اپنے قبیلے میں پہنچا تو اس نے پوچھا کس کی حمد ہوئی ہے جس نے میری پشت پر تیر مارا ہے تو نویان کھڑا ہو گیا اس نے کہا کہ میں نے مارا ہے اور میں نے اس وجہ سے مارا ہے کہ آپ میدان جنگ میں پشت دکھا کر بھاگ رہے تھے چنگیز خان اس کی بادری تے بڑا متاثر ہوا اور اس کو ایک چھوٹا ذلش کر دے دیا جس کی وجہ سے نویان نے ترکوں اور سلجوکوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور اردگل غازی نے اس کو شکست دی جب یہ واپس پلٹا تو اس کے اپنے ہی قبیلے میں کسی نے بغاوت کر کے نویان کو قتل کر دیا مصر میں مصر بہت بک میں